اسلام علیکم دوستو دنیا کے نقشے پر ہندوستان سے علق ہونے والا پہلا اسلامی ملک پاکستان تھا پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی ریپبلک ہے پاکستان کی آبادی آزادی کے وقت تین کروڑ تھی جو آج پچیس کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے جن میں 96.28% مسلمان ہیں 1.85% ہندو 1.59% کرسچن اور 0.22% احمدیہ اور 0.7% دوسرے مزاہب کے لوگ ہیں آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا پانچمہ سب سے بڑا ملک ہے انڈونیشیا کے بعد پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے پاکستان کا کرد اکبہ 8,81,913 سکوے کلومیٹر ہے پاکستان کی جی ڈی بی 1.07 ٹریلین ہے جو کہ دنیا کی 22 سب سے زیادہ بڑے جی ڈی بی ہے پاکستان کی قومی زبان اردو ہے لیکن ہیرانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی 8% آبادی ہی اردو زبان بولتی ہے پاکستان میں لگ بگ 70% آبادی پنزابی بولتی ہے پاکستان کا قومی جنوار مار خورخ ہے پاکستان کا قومی پریندہ چکور اور پاکستان میں گھرمیوں کا پسندیدہ پل عام ہے جبکہ سردیوں میں پسندیدہ پل امروض ہے پاکستان کا قومی درخت دیودار ہے پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے پاکستان کا قومی شربت گرنے کا جوس ہے جسے روخ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پاکستان کی قومی دریاء دریائے سندھے ہیں پاکستان میں فٹوال بنانے کا کام زیادہ کیا جاتا ہے سب سے زیادہ فٹوال کا کام سیلکورٹ میں کیا جاتا ہے جو تقریباً دنیا کے 50% دنیا میں بیچے جاتا ہے یہاں تک کہ ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کی فٹوال کا استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کی فوج دنیا کی چھتری بڑی فوج ہے ترکی کے بعد پاکستان دنیا کا دوسرا ایسا ملک تھا جس نے عورتوں کو فوج میں شامل کیا پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ ایمولینٹس نیٹورک ہے یہ ایمولینٹس نیٹورک ایدی فانڈیشن کا ہے پاکستان دو بار نوبل پرائز جیتا جس میں ملالا یوسف زی پوری دنیا میں سب سے زیادہ کام عمر میں نوبل پرائز جیتنے والے شخص ہیں انہیں سترہ سال کے عمر میں دو ہزار چودہ میں نوبل پرائز دیا گیا رب دل سلام کو نائنٹین سیمٹینائے میں نوبل پرائز دیا گیا کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا پاروان سب سے بڑا شہر ہے یہی شہر پاکستان کا فائنینشل حب ہے پاکستان کے دو سب سے بڑے بندرگاہ پورٹ آف کراچی پورٹ بن قاسم بھی اسی شہر میں موجود ہیں اس کے علاوہ مصروف ترین ایرپورٹ جناح ایرپورٹ اسی شہر میں موجود ہے پاکستان میں سیونٹی ون پرسنٹ مرد پڑے لکھے ہیں جبکہ فورٹی نائن پرسنٹ اور دن پڑی لکھی ہیں سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ اسلام آباد میں یہیں پاکستان میں ہر سال چار لاکھ انتہالیس ہزار انورسٹی گریجویٹس اور دس ہزار کمپیٹر سائنس گریجویٹس نکلتے ہیں دنیا کے ٹاپ فیفٹی ہائیسٹ ماؤنٹین پیکس میں سے کچھ پیکس پاکستان میں موجود ہیں پاکستان کی سب سے انچی چھوٹی ٹیٹو ہے جس کی انچائی آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر ہے یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی چھوٹی ہے پاکستان میں ہی دنیا کا سب سے انچا ہائیوے ہے جس کا نام کراکرم ہائیوے ہے کراکرم پہاڑوں کے بیچ میں گزرنے والے اس ہائیوے کو دنیا کا آٹھوں بڑا جوبہ بھی کہتے ہیں یہ ہائیوے پندرہ ہزار تین سو فیٹ انچائی پر ہے جو پاکستان کو چین سے جوڑ دی ہے تیرہ سو کلی میٹر لمبے اس ہائیوے پر سفر کرتے ہوئے بے شمار قدرتی حسن کی رنگینیوں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دنیا کا سب سے انچا پولو گراؤنڈ بھی پاکستان میں موجود ہے جو گلگت میں ہے جس کا نام شاندور ٹاپ پولو گراؤنڈ ہے اس کی انچائی بارہ ہزار دو سو فیٹ ہے اور یہاں ہر سال شاندور پولو فیسٹیول کا نقاد بھی ہوتا ہے جہاں ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں لوگ آتے ہیں پاکستان میں کھیوہ سالٹ مینز دنیا کا سب سے پرانا اور دوسرا سب سے بڑا سالٹ مین ہے یہاں ہر سال کئی ٹن نمک پیدا ہوتا ہے آپ کو چاند کر حیرانی ہوگی کہ ترپارکر پاکستان کا واحد ایسا ڈیزرٹ ہے جو بنجر ہو کر بھی بنجر نہیں ہے یہ رگستان ترپارکر زلہ میں موجود ہے پورے پاکستان میں ہندو کی سب سے زیادہ آبادی اسی زلہ میں ہے انسٹیٹیوٹ آف یورپین بزنس ایڈنسٹیشن کے ایک سو پچیس ملکوں میں کروائے گئے ایک سروے کے مطابق پاکستانی لوگ دنیا میں چوتھے نمبر پر انٹیلیجنٹ لوگ ہیں اس انٹیلیجنس کی ایک اچھی وجہ یہ ہے کہ نائنٹین ایٹی سکس میں دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر وائرس دو بھائیوں امجد فاروق الوی اور بارست فاروق الوی نے مل کر بنایا تھا پاکستان میں گوادر بندرگاہ ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ گہرا سمندری بندرگاہ ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کو دنیا کا دوسرا خوبصورت دارالحکومت مانا جاتا ہے قیام پاکستان کے بعد نائنٹین سکس سیون تک اس کا دارالحکومت کراچی تھا نائنٹین فیفٹی نائن میں ایوب خان نے نئے دارالحکومت کا فیصلہ کیا جب تک نیا دارالحکومت تیار ہو رہا تب تک میلٹری ہیڈ کوارٹر راولی پنڈی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا پاکستانیوں کی گنتی دنیا کے بیسٹ فریلانسرز میں ہوتی ہے 2017 میں پاکستانی فریلانسرز نے ایک بلین ڈالل کمائی تھی جو کہ سب سے زیادہ کمائی کے معاملے میں امریکہ بیٹن انڈیا کے بعد چوتھے نمبر پر ہے پاکستان میں سیرو سیاحت اور گھومنے کے لیے بھی کس سارے مقامات ہیں انچے انچے پہاڑوں سے لے کر خوبصورت جھیلیں اور جھرنیں موجود ہیں پاکستان میں کل 151 ائرپورٹ ہیں پاکستان میں ریلوے لائن کی کل لبائی 11881 کلومیٹر ہے سڑکوں کی کل لبائی 26394 کلومیٹر ہے جس میں 13300 کلومیٹر نیشنل ہائیوے اور 708 کلومیٹر ایکسپریس ہائیوے ہے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور ایک شیئر ضرور کر اور پاکستان کی ان ساری باتوں میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں شکریہ